اپنا فسانہ اپنی ہے کہانی سب کو ہے سنانی اپنی زبانی یہاں ملیں گے سب رنگ ہمارے سنگ ایسے نہ دور جائیے ملکایا انٹرٹیننج کا خزانہ اب اندر تشریف لائیے دیکھیں شکور صاحب اب ایسے تو بات نہ کریں آپ ہلکا پھلکا تو کرنٹ لگی جاتا ہے ہاں بازو کام نہیں کر رہا بھڑا ہی ہڈڈر آم بازو ہے ویسے آہ میرا مطلب ہے میں ابھی جنید کو بھیجتی ہو بازو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں وہ جو سوچ بورٹ خراب ہو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاں ٹھیک ہے اوکے آہ میرے ربا میرا مطلب ہے او می گاڈ تراغ نکال دی ہے میرا لگتا ہے کبھی کوئی ہینڈسوم لڑکا نہیں دیکھا ہینڈسوم لڑکا نہیں دیکھا مجھے تم کوئی کارٹون کیریکٹر کا ایج کیٹ اپ میں لگ رہے ہو میں ہوں جاسوسوں کی دنیا کا بے تاج باچھا ہیرا پوٹر مجھے دہا تم کوئی موٹر ٹھیک کرنے والے لگ رہے ہو have you seen donkey pump السلام علیکم guys room milے گا ڈډڈډڈڈ آ ہے do 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 لگتا ہے کوئی کھویا ہوا پیار مل گیا ہے hoo arی statue of liberty بن گئے ہیلو سٹیچ آف لیبرٹی کیوں بن گئے بھائی رو مل سکتے ہیں جنیت پھر میں ہاں سمجھوں نا کون سی ہاں وہی نکی جائی ہاں کر کے نکی جائی ہاں کر کے عرض کیا ہے چودہ آگست ہو اور ہو چھوٹا سا پٹاکھا میں نکل جاوہاں نکی جائی تھا کر کے واہ واہ یعنی کہ شیئر کا کبڑا ہی نکال دی ہے ہم تو سرے راہ دامن کو آگوش بنا کر فقط ظلفوں کی اسیری کی پناہ کے طلبگار ہیں یہ اردو ہے نا جنیت کتنا گاؤں باقی رہ گیا ہے جلدی بتاؤ خیر تو ہے یہ بھیجنا ہے کیا مجھے نہیں تمہیں نہیں بھیجنا اس کارٹون کو غائب کرنا ہے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے ہمیں مثل انساء کہنے کے شکریہ لیکن ہمارے منظریں عام سے غائب ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جنیت برادر اس برکی کمکمے کو حالت اولا میں بہال کریں اچھا ماسوم تم بھی سمجھاؤ نا جنیت کو کہ مجھ سے شادی کر لے مجھ سے شادی؟ لیکن جنیت تو ہمارے سگے برادر ہیں یہ کیوں ہم سے شادی کریں گے؟ اوف مجھ سے مطلب توبہ سے شادی کرو گے؟ توبہ سے شادی؟ دیکھئے توبہ خاتون ہم تو واضح طور پر بدرجہ اول آپ کو اپنی بھاوی علان فرما چکے ہیں لیکن اگر آپ اسرار کر رہی ہیں تو ہم نظر سانی کر سکتے ہیں توبہ ہے؟ یہ سارے کے سارے بھائی ایک جیسے ہیں جنیت برادر آپ ہماری اس روز روح کی اس چک چک سے جان چڑھائیے اور شادی خانہ آبادی کر کے ہمیں چچا جان بننے کا شرف بکشیے اوف یار ماسوم اپنی عمر دیکھو اور چچا بننے کا شونکیا تو مجھے حاکم حیکر کہتے ہیں اور مجھے مہرین کہتے ہیں سب وہ کیوں؟ میرا نام ہے نا ہاں ویسے ہی آپ کی سونے کی چین بہت ہی پیاری ہے صرف میری چین ہی نہیں میری یہ بریسلیٹ میری یہ رنگ تو قریباً میری تمام ایسیسریز سونے کی ہوتی ہیں آپ کو کافی پسند آئی گی ہم سچی مجھے کہیں آپ سے پیار ہی نہ ہو جائے اوہ سوری اور مجھے تو پہلی نظر میں آپ سے پیار ہو گیا میں تو کب سے جیون ساتھی کی تلاش میں تھا لگتا ہے ختم ہو گئی میں بھی ویسے کرتے کیا ہیں آپ بس سمجھ لیں کہ اپنا بزنس ہے دس اربے کی انویسٹمنٹ سے ہزار کا پروفٹ کمال ہے تو لگتا ہے آپ کی کوئی آٹا چکی ہے کافی انٹرسٹنگ ہے آپ ایسے اہے ہوں اوہ سوری کیا نام بتایا آپ نے آپ نے حاکم حکر ہم یہ حکر کوئی ذات ہوتی ہے نہیں رومو کر دیجئے یہ رہی آپ کی چین میرا مطلب ہے چاب بھی دن دن کاتل کوئی گھر کا ہی فرد لگتا ہے تمہارے موں میں خاک میرا میرا مطلب ہے کہ کاتل کوئی باہر کا ہی فرد لگتا ہے اے ہوئے کون سا قتل کہاں کا قاتل تمہارے سر سے نا یہ ایکٹنگ کا بھوت ایسے نہیں اترے گا کرواتیوں میں تمہارے شادی میڈم میرے بارے میں کچھ سوچ لیں ہرے واہ بہت اچھے میرے بیٹے کی شادی ہو نہیں رہی اور میں اپنے ببرچی کی شادی کے بارے میں سوچوں ارے جہنم میں جاؤ تم ٹیک ہے تم گورے کا گزارہ گوروں کے ساتھ ہی ہے تمہارے یہاں سے ڈن ڈن چک چک تررر قاتل گھر کا ملازم بھی ہو سکتا ہے جنیجی ایک بات بتائیے یہ سردیوں میں راتیں اتنی لمبی کی ہو جاتی ہیں مجھے کیا پتا میں میکمائن موسمیات میں ڈائریکٹر نہیں ہوں اچھے چلیں یہ بتائیں شادی کے بعد ہم کہاں جائیں گے بھاڑ میں کتنی دفعہ تمہیں بتایا ہے توبہ پہلے میں اپنا الیکٹریکل امپلائنسز کا سٹور بناؤں گا اس کے بعد جا کر کہیں شادی کا سوچوں گا ویسے یہ کلر آپ پہ کافی اچھا لگ رہا ہے ویسے مہرین آپ کی عمر کیا ہے لڑکیوں سے نا اسے سوال نہیں پوچھتے کیوں بھائی لڑکیوں کو گنتی نہیں آتی کیا اٹھ کمز نا میرا مطلب ہے آتی ہے ویسے بھی آپ سے کیا چھپا رہا یہ ہی پس کوئی ساڑھے سولہ سال کی ہوئی ہوں گی ہے نتے ہیں لڑکیوں کو واقعی گنتی نہیں آتی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں آپ کے خوابوں میں آتی ہوں مجھے ڈراؤنے خواب نہیں آتے آپ کو مہیں تصویر چاہیے چلیں میں آپ کو مہیں تصویر دے دیتی ہوں کیوں پاسپورٹ دنوانے آئی ہو آہ حاکم صاحب یہ ساری باتیں چھوڑیں آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ہیکر کرتا کیا ہے چگلیاں کرتا ہے بار بار ایک ہی سوال کیوں پوچھی جا رہی ہو ایم بریڈ نا کہ میرا ہونے والا شوہر آخر کرتا کیا ہے ہیک کروں میں لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیک کرتا اور سارا پیسہ نکال لیتا ہوں اور پھر کئی مہینوں تک آئی آشک کیسا وہ دراصل نا امی نے آپ کو جائے پر بلائیا ہے ضرور اس طریقہ سوچ دوبارہ قراب ہو گیا ہوگا نہیں وہ دراصل ان کے دل میں میری شادی کا خیال آیا ہے اپنی امی کو کوہو کہ پہلے تمہارے ذہنی علاج کا خیال اپنے دل میں لائے اس کو اور کوئی اچھا ڈاکٹر بھی بلا لیں کوئی بات نہیں شادی تو کری لیں گے نا مہینے میں ایک دن کام اور باقی انتیس دن آرہ کیا بات ہے اچھا بس یہ بات اپنے دکی رکھنا کسی کو بتا نہ لگے کیونکہ میرے سر پہ پندرہ لاک کا ہی نام ہے مطلب زندہ لاک کا اور مرہ سوا لاک کا اے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور اس کے سر کی قیمت ہے پندرہ لاکھ روپے مطلب کہ اس نے سونے کا تاج پینا ہو رہا ہے اوہ نو 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 میرا مطلب ہے کہ مخبری کرنے والے کو پندرہ لاکھ روپے انام دیا جائے گا واؤ لیکن اس حیکر کا ہمارے گیسٹ آؤس میں کیا کام کیا کام میڈم کئی چوڑ ڈاکو آپ کے اسی گیسٹ آؤس سے پکڑے گے دیکھیں اپنی زبان کو لگام دیجئے یہ ہمارا گیسٹ آؤس ہے کچھ تھانا کچھری نہیں ہے ہوش سے گام لیں آپ ہوش آپ نے کرنی ہے میڈم آپ نے مجھے ہر صورت میں ہے کر چاہیے بات سنیں لاکھ دو لاکھ آپ کو بھی مل جائیں گے سچی بچی یہ گرتے پتے اور تیز ہوائیں تیری سرد یادیں پوئی رات جگائیں لکڑیاں ناپید ہیں اور کوئلے ہیں گیلے گیس بھی نایاب ہے گیزر کم چلائیں یہ شیر تھا یا کوئی رفای آمہ کا پیغام تمہا خاتون بس دعا کیجئے جس دن سرمایہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہم نے اپنا دیبان چپوا کے عرضہ دامہ پورے ملک میں پھیلا لینا ہے اور کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں جنیت کو الیکٹرانس کی دکان کھلوا کے دیتی ہمارے ہاتھ لگ گیا بھئی تمہارے ہاتھ خزانہ کون سا خزانہ مجھے کیا پتا کون سا خزانہ ارے وہی جس کا ماں جی کریب میں آپ ذکریں خیر فرما رہی تھی کہ دس تولے سونا بڑی سی گاڑی خیر چھوڑو تم لوگ تو اپنے ہی ہو اب تم لوگ اسے کیا چھپانے ہیں مجھے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں کچھ پرومیس نہیں بتائیں گے پکا 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 آم جی ہم چلو تو پھر سنو وہ جو حاکم حاکر ہے ہمارے گیس ٹاوس میں کروڑ پتی آدمی ہے وہ چادی ہو رہی ہے میری اس سے حاکم اطیارہ وہ کرتا کیا ہے وہ نا کبھی بھی کسی کی بھی ایک آنٹ سے جتنا چاہے مرضی پیسہ نکال لے کیا دیکھیں میڈم مجھے یہ بتائیں مقتول کا آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا اختلاف تھا کون مقتول جس کا گلہ گھونڈ کر آپ نے اسے سسک سسک کے مرنے دیا میں نہیں نا مراد تیرا بیڑا گھرک ہو تیری یہ اوبر ایکٹنگ کی وجہ سے کسی دن میں پاگل ہو جاؤں گی اور ہم تو بادی و نظر میں دیوانگی کا شکار ہو بھی چکے افتہ پاہ حد ہو گئی ماسون تم نے بھی قسم کھا لیے کہ بھائی کو سمجھانا نہیں الٹا اس کا ساتھ دے رہے ہو تم کریم کی شادی کا خرچہ اس گیسٹ ہاؤس کی اوپر والی بیلڈنگ تعمیر کروانی ہے اس کا خرچہ ہے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے کوئی فکر ہے تم لوگوں کو ایتھے رکھ میں نے خوج لگا لیے مقتون کو دولت کی خاطر قتل کیا گیا ڈن ڈن اس سے پہلے کہ ایک اور قتل ہو مجھے لکھے واہلہ محترمہ ہمارے ذہن میں ایک منصوبہ پنپ رہا ہے جسے عملی جامعہ پہنا کر دولت حاصل کی جا سکتی ہے اگر ہے منصوبہ نا تو پھوٹ کیوں نہیں را تمہارے مون سے ہمارے مہمان خانے میں ایک دولت کا ہتھیارہ موجود ہے جو مہرین پر صدا ہو چکا ہے اور اس کی چاہت میں ہر قیمت ادا کرنے پر طلع ہوا ہے او میرے خدا معصوم بیٹا اب اس کا ذرا ترجمہ کر کے بتا دیجئے ہمارا مطلب ہے کہ وہ مہرین کی محبت میں ہر قیمت چکانے کو تیار ہے اور دولت تو گویا اس کے ہاتھ کی محل ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ کریم کی شادی کے خرچے کا بھی انتظام ہو جائے گا اور گیسٹ آوس کی اوپر والی بیلڈنگ بنانے کا بھی ایسے ہی ہے نا جی ہاں مگر یہاں پہ ایک مسئلہ زیر غور رہے کہ حاکم ہتھیارے کے ذہن میں یہ بات گوشت گزار کون زیروخ کرے گا کون کرے گا آئے اللہ اب اس کا کیا مطلب ہے ارے والدہ محترمہ تھوڑی سی آپ نے تعلیم حاصل کر لی ہوتی تو آج عدب سے شناسائی ہو جاتی آپ کی ہے تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں انپڑ گوار ہوں ہے نا نالائے کلات تمہار چاہیے آسے ارے ہاں دو گئی سب کے سب فضول اور چاہل جی کالپ صاحب تولیا مل گیا تھا جی مہین صاحبہ قسمت کھل گی ہماری تو تولیا صاحب کا دیدار ہو گیا ہے اب گرم پانی بھی بجوا دیجئے کالپ صاحب نلکہ کھولیں گرم پانی بن بلائے میمان کی طرح خود ہی آ جائے گا ارز کیا ہے اکھیاں اڑی کدیاں دل و جمار دا آجا گرم پانی تینوں واشتہ مہرین دا مہرین شہبہ پانی تو نہیں آرہا بس شائن شائن کی آواز آرہی ہے اچھا کالپ صاحب میں اب بھی جنید کو بھیجتی ہوں ٹھیک ہے اچھی باغل آدمی ہے چھے مہینے ہو گیا ہے جان ہی نہیں چھوڑا کھاکی اس میں تو کوئی مشکوک آدم کہیں نظر نہیں آرہا آئی ٹیلیو نا ہم مشکوک بندوں کو کمرہ نہیں دیتے کھاکی کھاکڑ انسپیکٹر کی اطلاع پتھر پہ لکیر ہوتی ہے اگر دوبارہ حاکم حیکر تمہارے گیسٹ ہاؤس کے اردگرد نظر آیا نا تو سارے کمروں کی تلاشی میں خود لوں گا سمجھے مہرین کے ہوتے ہوئے نا یہاں پہ کوئی پرندہ بھی نہیں پار مار سکتا جوکڑگوڑ ویری گڑ اب میں شلتا ہوں اور پھرا ہوں گا اوکی بای یای وہ حاکیم شح کیا ہوا وہ حاکیم کے پیچھے ہیں بخیر چھوڑو تم مجھے پتا ہو تو میں کیا چاہیے مجھے کونسا اس کا کوئی کوڑ سین ہے مجھے بھی حاکیم ہے کری چاہیے پاہل لون میں آؤ تم سے ضروری بات کر نہیں ہے مجھے اچھا ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں مہرین صاحبہ سارے ہی حاکم کے پیچھے ہیں حپم اسے مہرین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ حاکم حکر سے پیسے نکلوا کر ہی دم لے گی ہاں بھرنا تو اس کی شادی کینسل ہو جائے گی یہ آپ لوگ کی ان چکروں میں پڑ گئے ہیں دیکھو جنیت ذرا دماغ پہ زور ڈالو اگر ہمیں پیسے مل جائیں گے نا تو میرے کریم کی شادی بھی ہو جائے گی اور اس گیسٹ ہاؤس کی اوپر والی منزل بھی تعمیر ہو جائے گی اور جنیت تم نے اپنا الیکٹرونکس کا سٹور نہیں کھولنا کیا توبہ میرے سٹور سے تمہارا کیا لینا دینا ہے تم نہیں تو کہا تھا کہ سٹور کھولنے کے بعد مجھ سے شادی کرو گے میں نے کہا تھا کہ سٹور کھولنے کے بعد شادی کروں گا یہ نہیں کہا تھا کہ سٹور کھولنے کے بعد تم سے شادی کروں گا ماما آپ دیکھ رہی ہے کس طرح کی بیکی بیکی باتیں کر رہی ہے یہ پپو کیا ہو گیا بچاری ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہے کیا ماما میں اس پاگل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا پاگل ہاں ہوں پاگل ہاں ہوں میں پاگل تمہارے پیار میں جونی اور تمہیں بالکل بھی قدر نہیں ہے میرے پیار کی اوہ ہیلو ہیلو یہ تم دونوں نہ پاگل پاگل کھیلنا بند کرو سمجھ آئیں اور دعا کرو یہ حاکم ہے کر ہمیں کسی طرح پیسے دیتے بس مجھے تو لگتا ہے اس گھر میں رہ رہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا میں نے سب سن لیا ہے قاتل اور ہتھیارے سب پکڑے جائیں گے اچھا نہیں اور اگر یہ جوتا اتر جائے تو کیا خیال ہے کیسا لگا میرا مزاگ لسن نا میری بات تو لسنے لسنے یہ کوئی نئی ڈش کا نام ہے کیا مہرین اردو میں بات کرنی ہے بس لسن کا مطلب ہوتا ہے سنیں تو آپ میری بات سنیں ابھی تک تو ہم آپ بھی کی سن رہے تھے جی فرمائیں حاکم صاحب دراصل میسیس مقصود میں مجھے کبھی ملازم نہیں سمجھا ہمیشہ اپنی ڈاٹر ہی مانیا ہے مہرین ویسے تو کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے دونٹ واری نا آپ دائیں سے بھی کر لے تا چلے گا اصل میں مہرین میں نے یہ دو چار بڑے ہاتھ مار کے یہ کام ہی چھوڑ دیا تھا اب میں کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا ہوں ہم تو پھر شادی بھی بھول جائیں کوئی نہیں آنے والا نہیں نہیں زندگی میں پہلی بار تو مجھے کو اتنا اچھا لگا ہے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا ہوں لیکن پیسے ایسے نہیں ملتے پہلے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے ہوں گے پھر اس کا ڈبل نکالیں گے ہم یہ ہوئی نا بات طوبہ خاتون کیا ہاتھیں متھیارے نے واضح کیا کہ وہ کس انداز سے اپنے شکار کو ورطہ حیرت میں ڈالتا ہے جی فپو بلکل معصوم ٹھیک کہہ رہے حاکم متھیارے اوپ میرا مطلب ہے حاکم ہیکر کو ہم جتنے پیسے دیں گے وہ اتنا ڈبل کر کے ہمیں واپس دے گا واو تو پیسے اور زیور بغیرہ سب ملا کے نا بیس ایک لاکھ تو ہوئی جائیں گے میرے پاس اور ہم نے اپنے دیوان کو منظر عام پر لانے کے لیے تقریباً پانچ لاکھ جمع کیے ہوئے ہیں اور میں نے اپنی شادی کے لیے چھے لاکھ چھہ سٹے ڈیزار چھے سن نووی روپے جمع کر کے رکھے ہیں حالات اور واقعات کی سرح سیم کی اس بات کی غمازی ہے کہ ہم سب اپنی جمع پونجی نیزے کی نوک پر براجمان کرنے کے لیے امادہ ہیں سنو سنو سنا تھا کہ اردو زبان میں کچھ فارسی کے الفاظ بھی ہیں لیکن یہ سن کے لگتا ہے کہ کچھ سری لنکان زبان بھی ہے شاید ہے نا خوبو ماسوم کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم سب اپنے اپنے پیسے لگانے کو تیار ہیں تو آپ بتائیں تو بتا میں تو تیار ہوں اور میں بھی تیار ہوں اور ہم تو اپنے سب پر ہر وقت کفر باندھ کے رکھتے ہیں اوہو ماسوم ہوئے گورے یہ پچاس روپے پکڑو اور گاما پہلوان سے بھرپور فروٹ چارٹ لے کر آؤ صرف پچاس روپے یہ اتنے میں تو فروٹ چارٹ کا پوسٹر ہی آئے گا کوئی بات نہیں دہی لے آؤ مگر راستے میں کھاتے ہوئے مت آنا آلی جناب جان کی امان پاؤں تو ایک گنمن سال لے جاؤں ہو گٹ آؤٹ ہو جاؤں گورے کا گدارہ گوروں کے ساتھ ہی ہے گھڑ 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 بہری گھڑ واہ کریم کاکے یا ریکم تو بڑی اچھی کر لیتے ہو آہا ہرے شکریہ مگر آپ جیسے نہیں کر سکتا یہ تم کوئی میری بستیجی نہیں کر رہے توبہ توبہ میں کیوں کروں گا یہ خود ہی ہو رہی ہے آہ دیکھ کریم کاکے میری نام بڑے بڑے پروڈوسروں کے ساتھ ہیلو ہائے ہے میں تجھے ایکٹنگ کا چانس دلوان سکتا ہوں کیا قسم کھائے لیکن میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں نو 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 یار نو پیسے نہیں چاہیئے بس میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو اس کے بعد تم سپر سٹار سٹار؟ آپ بتائیں میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں یار ہمیں ایک بندے کی تلاش اس کو ڈھونڈ دو اس کا نام ہے حاکم حیکر لا حاکم حیکر تو اس ہی کیسے اس میں میرا مطلب ہے اس کو بھی ڈھونڈ لیں گے جلدی کرو کتنا ٹائم لگے گا ہو رہے مہرین سمبر رکھو جلدی کرو یہ اب ہوگا پیسے ڈبل تم لوگ ایسا کرو پارٹی کا انتظام کرو آئے یہ بات کرتے ہوئے نا ہم مجھے بہت اچھے لگے ہیں یقین کیجئے آپ نے ہمرا دل باغ باغ کر دیا اس موقع پر ایک زبردست شیر آیا ہے عرض کیا ہے کہ شیر کو چھوڑو آؤ پہلے ممہ کو تو بتائیں چل کے اب شروع ہوگا اصل کھیل یہ سب مہرین میں نے تمہاری محبت میں کی اتنا بڑا رزق صرف تمہارے لئے آئے میں صد کے جاؤں شادی کے بعد بھی آپ ایسے ہی پیار کریں گے نا مجھے ہنڈز اپ خبردار حاکم کاکے تمہارا کھیل ختم ہو چکا اب بچ کر کہا جاؤگے مہرین یہ کون آخر کار بدنا میں زمانہ حاکم ہے کر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے آپ انہیں نہیں لے کے جا سکتے اگر ہتھکڑی لگانی ہے تو مجھے لگائیں نو 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 تم پیچھے اڑو کاکی پیچھے اڑو اگر گرفتار کرنا بھی ہے تو آدھی کھنٹے بعد کریں ہمارے پیسے تو ٹرانسفر ہونے تھی بہت اچھے مہرین تمہارے لئے میں نے رسک لیا تمہیں نو 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 تلک آکے آگے لگ ٹھان تشریف لائیے جناب لائیے تشریف لائیے لائیے تشریف لائیے پیسے میرے پیسے مرے کام کا بھرا انجام چلو آگے لگو چلو مہرین کیا ہوا ہے وہ اور آگے گوہ گوہ ارے میرا سٹور ہم استوالہ تدریف لائیے آکھر میں قاتل باہر کا آدمی نکلا جو سب ارمائنوں کا خون کر کے چلا گیا قال میں نے چاہاں میری یہ شادہ ہوا io نہیں 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 لیلی